اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہن یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا عورتیں آزان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے عورتیں گھر پر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کیا یہ بات درست ہے برائے کرم رہنمائی فرمائیں دیکھیں میری بہن جہاں تک جائز اور نجائز کی بات ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو عورتیں آزان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں نماز ہو جائے گی اس طرح نماز پڑھنا بلکل جائز ہے آزان نہ بھی ہو نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو تب بھی نماز پڑھ لینا بلکل جائز ہے مثال کے طور پر جس طرح زہر کی نماز جو ہے یہ مساجد میں مختلف وقتوں میں ادا کی جاتی ہے کسی مسجد میں ڈیڑھ بجے ادا کی جاتی ہے کہیں ایک بجے کر پنتالس منٹ پر زہر کی نماز ہوتی ہے کہیں دو بجے ہوتی ہے تو کہیں دو بجے کر پندرہ منٹ پر ہوتی ہے اگر آپ کوئی کام کاج میں مصروف ہو جائیں گی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک آزان ہوگی تو آزان کے بعد سے لے کر زہر کا وقت جب تک رہے گا تو میں مصروف رہوں گی اس طرح میری نماز قضا ہو جائے گی تو تب آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ آزان کا انتظار نہ کریں جب وقت داخل ہو چکا ہے تو آپ نماز ادا کر لیں اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے بعض دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے آفس میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے وہ ساڑھے بارہ بجے یا پنتالیس منٹ پر یعنی ایک بارہ بج کر پنتالیس منٹ پر ختم ہو جاتا ہے تو کیونکہ آزان لیٹ ہوتی ہے تو کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں تو وہ بھی سننے کہ وہ اس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں جب مسجد میں آزان نہیں ہوئی لیکن وقت داخل ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آفس میں جائیں گے پھر کام کاج میں لگ جائیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو اس طرح جب وقت داخل ہو جائے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں آپ کی نماز ادا کر لینا اس طرح بلکل درست ہے اور نماز بھی ہو جائے گی اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے اسلامی بہنوں کی طرف سے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا ہونے سے پہلے یعنی مسجد میں جمعے کی نماز ابھی نہیں پڑی تھی تو کیا عورتیں گھر پر زہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں تو اس طرح زہر کی نماز بھی پڑھ لینا بلکل جائز اور درست ہے یعنی جمعے کی نماز سے پہلے زہر کی نماز پڑھنا یہ بلکل جائز اور درست ہے اس طرح عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یہ جائز اور نجائز کی بات ہے کہ پڑھ لینا جائز ہے یا نہیں تو بلکل جائز ہے لیکن ایک ہے افضل اور غیر افضل کہ افضل وقت کون سا ہے عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا تو میں اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے وقت کون سے وقت میں پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے دیکھیں جو فجر کی نماز ہے یہ آزان کے فوراً بات پڑھ لینا یعنی اندھیرے میں عورتوں کے لیے پڑھنا یہ افضل ہے اور اسی طرح جو مغرب کی نماز ہے یہ بھی آزان کے فوراً بات پڑھ لینا یہ افضل ہے مغرب کی نماز میں ویسے بھی تاخیر کرنا زیادہ تاخیر کرنا یہ مقروع تحرینی ہے گناہ کا بحث ہے تو فجر کی اور مغرب کی جو نماز ہے یہ آزان کے فوراً بعد پڑھ لینا یہ عورتوں کے لیے افضل ہے یعنی اس میں جماعت کا انتظار نہ کریں اور اندھیرے میں جو ہے فجر کی نماز ادا کر لے باقی جو زہر کی نماز ہے یا اثر کی نماز ہے یا پھر عشاء کی نماز ہے اس میں افضل وقت یہ ہے کہ جب مسجد میں جماعت ہو جائے جماعت ہو جانے کے بعد اگر عورتیں یہ نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے یہ نماز پڑھنے کا افضل وقت ہے یعنی زہر میں اثر میں اور عشاء میں جماعت ہو جانے کے بعد نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے لیکن فجر میں اور مغرب میں یہ جو ہے آزان کے فوراً بعد پڑھ لینا یہ جو ہے افضل وقت ہے عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ پڑھ لینا تو جائز ہے آزان کے فوراً بعد بھی لیکن افضل وقت جو ہیں جو میں نے بتا دی ہیں اس پر عمل کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گی امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے بعد سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لئے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ